محکمہ ریلوے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر جال سازی سے نوکری دلوانے والے گیروہ کا انکشاف ہوا ہے لاہور اور بہاولپور کے حائشی دھوکہ دہی کے شکار متاثران نوجوان محکمہ ریلوے کا نام استعمال کرتے ہوئے جال ساز ٹولے کی نشان دہی کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید محکمہ ریلوے کے نام پر چار سازی کے ساتھ اور دو نمبر طریقے سے اور رشوت کے ساتھ جو نوکریوں کی ترسیل کا اور دینے کا سلسلہ ہے اس کا ایک نیا کیس ہے وہ سامنے آیا ہے اور ایک انکشاف ہوا ہے کہ پیسے لے کر لوگوں کو محکمہ ریلوے کے اندر سولویں گریڈ کے اوپر چودویں گریڈ کے اوپر جو سیبل انجینی تھا سب انجینی ان کو بڑھتی ہے وہ کیا جا رہا ہے اسی معاملہ میں جو کیس ہے وہ سامنے آیا ہے دو نوجوان جو کہ کازمی نامی ایک شخص کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے عوض نوکری لینے کے لیے جو ہے وہ زلیل ہو رہے ہیں اور ایک لیکٹر تھا جالی لیکٹر ہے یہ جو پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی طرف سے جاری کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ سب انجینی کی نوکری بھی دی گئی دو نوجوان موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے جی پہلے تو اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے کہ پانچ لاکھ میں آپ کو سرکاری نوکری مل رہی ہے گریڈ سولان کی گریڈ چودان کی میرا نام محمد نائم ہے جی میں میں سمنہ بات کرائش ہوں وہاں ہمارے ہمسائے ہیں جمشید اور پرویز انہوں نے میرے ابو سے بات کی کہ ہم آپ کے بیٹے کو ریلوے میں نوکری لگوا دیں گے انہوں نے کہا کہ پیسے لگتے ہیں پیسے کو بغیر وہ نہیں رکھتے ہیں ابو نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چھ لاکھ روپے لگیں گے سب انجرین کی نوکری ہے کافی بڑی نوکری ہے تو وہ پانچ چھ لاکھ روپے لگیں گے ابو نے کہا کہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ساڑھے تین لاکھ روپے لگ جائیں گے پھر آپ کے لیے تو کہ ہم نے پیسے دے دیئے انہیں اس کے بعد انہوں نے ایک کازمی شخص کو ملایا وہ امن کمیٹی کا چینمن بنا ہوا ہے فیک اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک سال ہو گیا اسی طرح کبھی کینٹ سٹیشن پر بلا لیتے تھے کبھی کوڑ لگ پت آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی ہے یہاں پہ لگی ہے تو پھر بعد میں آکے انہوں نے جری لیٹر ہمیں دے دیا اسی طرح میرے ایک میں ہوں ایک بھائی اور ہے اور چار پانچ لوگ ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایف آئی آر کرو ہو گی ہے ایک بندہ پکڑا گیا ہے دو بندے نہیں ایف آئی آر ہے وہ درج بھی ہو چکی ہے جن میں سے ایک بندہ ہے وہ ایک جو بندہ ہے وہ گرفتار ہو چکا لیکن دو جو افراد ہیں وہ تحال مغفرور ہیں ایک شخص اور بھی موجود ہے جو اسی واقعی کا این اشاہت بھی ہے جی آپ کا نام کیا ہے اور کس علاقے سے آپ ہیں اور کتنے پیسے دیئے ہیں اپنے میرا نام رحمان ہے اور میں زلہ بہاول نگر کا رہیش ہوں اور مجھے ریلوے میں ملازمت کے لیے پرویز وارش صاحب ہیں قومی امانگ اخبار سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریلوے میں ملازمت دلوائیں گے تو انہوں نے صحیح یوسف قازمی سے ملوایا اور اس کے بعد جو ہیں انہوں نے مجھے مختلف حیلے بہانوں سے میرے سے رقم لیتے رہے اور تقریباً سارے تین چار لاکھ کے قریب انہوں نے میرے سے رقم لی ہے جو بعد میں ہمیں اصرار کرنے کے بعد ایک سال کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے نا ریٹرن چیک دیا ہے جو کہ بوگس تھا وہ بہن سو کے واپس آ چکا ہے تو میسیزز کی جو ہے اس طرح معاملے میں آپ کی جو عرباب اختیار کیا اس سے آپ کی اپیل ہے اپیل یہ ہے کہ ایسے جو لوگ فراد کر رہے ہیں اور جو اس طرح کے کیس کر رہے ہیں جو اس کو محکمے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت قابع کی جائے یہ دو نوجوان جو تھے سب بنجینے کی نوکری کی خاطر ساڑھے تین لاکھ روپے فیکس انہوں نے جو ایک کازمی نامی شخص کو ہیں وہ دیئے اور اس کے ایوز ان کو یہ ایک جالی جو اپوائنمنٹ لیکٹر ہے وہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کی ڈیوٹی ہے جی سعید آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ